یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج ستمبر دوہزار اکیس کی اٹھرہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کے گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجزیو مرزا سے خبر سنیے پاکستان کے دورے پر آئی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم دہشتگردی حملہ کے خطرہ کی وجہ سے آج وطن لوٹ رہی ہے گزشتہ روز سندھ سمیت پوری دنیا میں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کا سکسٹی ایٹھ برتھڑے جوش و خروش سے منایا گیا اس موقع پر کارکنان نے ہفتہ آگہی منایا جس میں ایم کیو ایم کی ماضی کی کامیابیوں اور الطاف حسین فکر پر مبنی مباہسے ویڈیو کانفرنسز اور پروگرام منقد کیے گئے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقوں ہنزہ نگر سکردو اور غزر کے علاقوں کا اٹومک انرجی میٹیریل سینٹر کے افسران نے دورہ کیا ہے اس موقع پر ان کے ساتھ چینی کانکنوں کی بڑی کمپنیوں کے لوگ بھی شامل تھے پاکستان نے مالی مفاد کی خاطر چین کو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے کئی ایسے علاقے لیز پر دے دیے ہیں جہاں نیوکلئر اور خلائی ٹکنالوجی میں استعمال ہونے والا یورینیم اور دیگر مادنیات پائی جاتی ہیں بیرون ملک قائم کئی افغان ایمبیسیوں نے طالبان حکومت کے ساتھ رابطہ ختم کر کے آزادانہ طور پر کام شروع کر دیا ہے جبکہ فورم انسٹری میں کام کرنے والا اسی فیصد سٹاف ملک چھوڑ کر جا چکا ہے اسی طرح کئی ایمبیسیوں کا نظام ابھی بھی سابق نائب صدر امراللہ صالح ہی چلا رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان نے شاہ محمود قریشی کی ہتھیار ڈالنے کی عام معافی کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس پیشکش کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ان کی جد و جہد کا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاظ ہے اور انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے معافی نہیں مانگی اور وہ کسی بھی شرط پر پاکستان کے کفری آئین کو تسلیم نہیں کریں گے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجوان میجر گہرام بلوچ نے پاکستانی مردود فوج پر حملہ کے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بتایا کہ سترہ ستمبر کو شام آٹھ بج کر چالیس منٹ پر ان کے سرمچاروں نے تربت شہر کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں مورچہ لگا کر پاکستانی مردود فوج کی تین گاڑیوں اور دو موٹر سائیکلوں کے کافلے پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو پاکستانی مردود فوجی جہنم وسال کیے گئے جبکہ تین شدید زخمی ہو گئے میجر گہرام بلوچ نے بتایا کہ یہ کافلہ ڈی بلوچ کے فوجی کیمپ سے تربت شہر کے مین آرمی کیمپ کی طرف جا رہا تھا آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے وٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام وٹس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے